بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز سب کیسے ہو کافی دنوں کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ میں شفٹنگ کر رہی تھی اپنے گھر میں تو یہ جو گھر ہے اس کا جو میرا ماسٹر بیٹ روم ہے اس کا فلور جو ہے وہ سادہ تھا یعنی کہ سیمٹ سے جو بنا ہوتا ہے وہ ہے باقی سارے گھر میں ماربل پڑا ہوا ہے لیکن اس روم میں جو ہے وہ سیمٹ کا فلور تھا تو سادہ فلور جس کو کہتے ہیں وہ تھا تو اس کو میں نے سوچا کہ اس کو کچھ تھوڑا نیو لک دی جائے تو اس کے لیے میں نے وینائل فلورنگ کی جو بک ہے وہ لی اور ابھی میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتاتی ہوں یہ وینائل فلورنگ کیوں کی کروائی جاتی ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں اس کو کیسے اپلائی کیا جاتا ہے اور اس کی کیسے حفاظت کی جا سکتے ہیں اس کے لیے بیس چیزیں کیا ہیں یوز کی جائیں کیونکہ آپ کی وینائل فلورنگ کو زیادہ دیر پہ بناتی ہیں تو وہ سب جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں یہ جو بک ہے یہ پاکستانی وینائل فلورنگ کی ہے اور اس کی جو پرائز ہے وہ انٹرنیشنل جو فلورنگ آتی ہے جو ایکسپورٹ ہو کے اس کی نسبت کام ہے یہ ایکسپورٹ کوالیٹی ہے یہ جرمنی کی ہے تو جو ہے اس کی جو دیکھیں اس پہ تھوڑی سی شائن بھی ہے اور جو پاکستانی ہے اس کے اوپر تھوڑا اگر فنگر پھیرے تو تھوڑا اس ٹیکشر جو ہے وہ فیل ہوتا ہے پاکستانی جو بک ہے اس کی میں سے اگر آپ چوز کرتے ہو تو اس کی جو ہے وینائل فلورنگ کی کاسٹ ہے ایک سو تیس روپے فوٹ کے حساب سے اس کی جو ہے وینائل فلورنگ کی کاسٹ ایک سو پنتالیس روپے ہے یہ جرمنی کی ہے تو اس کی کوالیٹی تھوڑی سی اس سے پاکستانی سے زیادہ اچھی ہے اس کی جو ٹھکنس ہے وہ بھی پاکستانی کی نسبت تھوڑی زیادہ ہے جب بھی آپ وینائل فلورنگ کروائیں تو آپ ان چیزوں کو مد نظر ضرور رکھیں دس یا بیس روپے سے اتنا فرق نہیں بڑھتا لیکن جو بعد میں آپ کو جو اس کا نقصان مختنا پڑتا ہے وہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے دس روپے یا پندر روپے کوالیس کم ہونے سے اتنا فرق نہیں پڑتا آپ کے جو جو پر کمرے کی کوالیس پر تو ابھی جناب میں نے اس پر چیوز کیا ہے یہ والا کلر مجھے لائٹ کلر چاہیے تھا زیادہ ڈاک میں نہیں جانا مجھے تو اس لیے جو ہے وہ یہ میں نے چیوز کر لیا ہے اور یہ مجھے ون فورٹی فائیف کے حساب سے فلورنگ جو ہے وہ ملے گی تو یہ اس طرح کے باکس وغیرہ میں آتی ہیں اس پر لکھا ہوا ہے اس کے لیے پانی اور ہیل والے جوتے ٹائر وغیرہ والی چیزیں اور دھوپ سے جو ہے یہ اس کو نقصان پہنچتا ہے برینڈ کا نام لکھا ہوا ہے اس کی کوالیٹی لکھی ہوئی ہے اور یہ میڈن جرمنی کی ہے پرائز میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے ایک سو پنتھالیس روپے فوٹ کے حساب سے ہے میرا روم جو ہے وہ پندرہ پائے تیرہ کا ہے جانے کہ وہ بڑا روم ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنی کوسٹ مجھے پڑی اور اس کو کس طرح اپلائی کیا جائے اس طرح کے باکس میں یہ آتی ہے پہلے آپ کو پیٹرن دکھایا جاتا ہے کہ آپ کی اس طرح کا پیٹرن یعنی ان کے ڈیزائن پسند ہے لمبے میں یا وہ ترچھا جو ہوتا ہے وہ اس میں یا پھر سائیڈ پر چڑھائی کے حساب سے جیسے آتی ہیں روم میں اس طرح تو مجھے چڑھائی کے حساب سے چاہیے تھی وہ مجھے اچھی لگی ہے تو اس کے بعد یہ جو ہے یہ روم میں پہلے در اچھا روم آپ کا ساف سترہ ہونا چاہیے اس میں کوئی بھی گھڑے بغیرہ یا سیمٹ اوبرا ہوا نہ ہو سموت ہو بلکل ساف سترہ فرش ہو بے شک سادہ فرش ہی ہو یہ فلورنگ ماربل پہ بھی کی جا سکتی ہے چپس والے فلور پہ بھی کی جا سکتی ہے بس اس کا ایک یہ ہی ہے کہ آپ کا فلور جو ہے وہ ساف ہو سیدھا سادہ ہو اور اس میں گھڑے بغیرہ نہ ہو کیونکہ اگر وہ اس میں گھڑے ہوں گے تو وہ بعد میں وہاں سے کریک ہو جائے گی اس کو اس طرح کر کے پہلے یہ الٹا کر کے لگاتے ہیں اس پہ پھر وہ سمت بوند ہے وہ لگاتے ہیں اچھا یہ بھی آپشن ہوتا ہے اگر آپ سمت بوند لگانا چاہتے ہیں یا آپ گلو ٹائپ جو ملتا ہے مٹیریل جس کے ساتھ یہ اپلائی کرتے ہیں وہ لگانا چاہتے ہیں وائیڈ کلر کا تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ آپ نے کون سا اپلائی کروانا ہے اس کے گلو والا جو ہے وہ تھوڑا سستہ پڑتا ہے اور سمت بوند والا جو ہے وہ تھوڑا ایکسپینسی پڑتا ہے لیکن اس کی مضبوطی جو ہے وہ دیر پائے تو مجھے میں نے جو ہے وہ سمت بوند والا لگوایا تاکہ جو ہے وہ زیادہ ٹائم چل جائے تو اب اس کو یہ جو ہے اپلائی کر رہے ہیں اب جب بھی آپ یہ کام کروائیں یعنی کہ فلورنگ والا تو آپ کو اپنا روم جو ہے وہ خالی کرنا ہوتا ہے اس میں سے فنیچر وغیرہ سالہ نکال کے رکھنا ہوتا ہے پھر یہ روم آ کے اپنے صاف سے صاف وغیرہ کر لیتے ہیں صاف ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ صفائی کرتے ہیں ایک طفعہ پھر اس کے بعد پیٹنر پوچھتے ہیں کس طرح آپ کو چاہیے اس کے بعد یہ الٹی کر کے بچھا دیتے ہیں پورے روم میں اور اس پہ یہ سمد بونٹ جو ہے یہ اپلائی کرتے ہیں یہ اس طرح اپلائی کی جاتی ہے اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے سے آپ کی شکرین پہ نظر آ رہا ہوگا اور پھر جو فلور ہے اس پہ بھی یہ اپلائی کرتے ہیں یہی اسی طریقے سے پھر اس فلور پہ یہ یہی جو جو ہیں ٹائلیں جو لمبی لمبی ٹائلیں سی بنی آئی ہیں بنائل فلورنگ کی اس کو اپلائی کر دیتے ہیں ان پورے پروسس میں تقریبا ڈھائی گھنٹے لگے ہیں میرا روم بڑا ہے پندرہ بائد تیرہ کا روم ہے تو اس میں تقریبا ڈھائی گھنٹے لگے تھے اس کو اپلائی کرنے میں پہلے یہ اس کو اپلائی کرتے ہیں اس طرح پھر اس کو وہ ذرا اس میں فیٹ کرتے ہیں صحیح سے تاکہ وہ اچھے سے فیٹ ہوتی رہیں تین بندے جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں ایک روم میں ایک بندہ جو ہے ان کی اپنی اپنی ڈیوٹیز ہیں ایک بندہ اس طرح ساری سیٹ کر کے رکھتا جاتا ہے ایک نیچے فلور پہ ساری اپلائی کرتا جاتا ہے اور جو ہے روم پہ اس طرح یہ رکھتے جاتے اور سیٹ کرتے جاتے ہیں روم ساف ست رہا ہو تو اس میں اپلائی کرنا آسان ہے یہ جو پہلے انہوں نے لائن بنائی تھی وہ ساری یوز ہو گئی ہے اب یہ دوبارہ اسی طرح نیچے بچھا کے اس پہ گلو اپلائی کریں گے آج جو اس برینڈ کا یہ سمد بوند استعمال کر رہے ہیں اس کی پکچر بھی لازٹ میں میں دی ہوئی ہے اور کتنی کاؤسٹ آئی ہے اس پہ وہ بھی میں نے جو سلپ ہے جو میں نے پے کیا اس کی سلپ بھی اب ویڈیو میں لازٹ میں دیکھیں گے کہ کتنا مجھے اس روم کا کاؤسٹ پر رہا ہے اور ڈھائی گھنٹے اس میں لگے ہیں سارے اس پروسیجر میں اور اس کے بعد جو ہے یہ فنیچر جو ہے وہ آپ نے ایک گھنٹے بعد پنکھے لگانے ہوتے ہیں کیونکہ یہ سوک جائے تو گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے بعد آپ اپنا فنیچر دوبارہ اپنا روم میں سیٹ کر سکتے ہیں کہتے ہیں جس کو وہ لگایا تھا ساتھ تاکہ یہ جلدی خوشک ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ روم جو ہے وہ بلکہ سیٹ ہو گیا میرا جو روم تھا وہ سادہ فرش تھا لیکن اس میں کوئی گھڑا یا کوئی بھی اوبرا ہوا چیز نہیں تھی بلکہ سادہ فرش تھا فلور تھا دو ڈبے یہ لگے ہیں سمند بوند کے اور سمند بوند آپ دیکھ سکتے لاش میں ویڈیو میں کون سی میں نے انہوں نے لگائی ہے اس کی میں نے پکچر اپلوڈ کی ہوئی ہے اور بل کی بھی پکچر اپلوڈ ہے اس پہ ایک اس کا نقصان یہ ہے کہ اس پہ آپ نے جب فنیچر رکھنا ہے تو وہ بہت آرام اور اتیاد سے رکھنا ہے اس پہ فنیچر گھسیٹ نہ نہیں اگر آپ گھسیٹ ہوگے تو یہ ڈیمج ہو سکتی ہے تو جب آپ اس روم میں فنیچر سیٹ کرنا آپ نے تو بہت آرام اور کیر سے کرنا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو باقی اس کی صفائی وغیرہ آپ جب فلور پہ جس طرح عام فلور پہ کرتے اسی طرح کرتے ہیں لیکن اس کو آپ دھو نہیں سکتے واش نہیں کر سکتے آپ جو ہے وہ جیسے کپرال گیلا کر کے پوچہ لگایا جاتے اس طرح لگا سکتے تو اس سے اچھی صفائی ہو جاتی ہے پانی اس کے لیے نقصان دے ہے زیادہ پانی اس کے لیے نہیں یوز کیا جاتا تو وہ اس کے بکس پہ بھی لکھا ہے اس پہ آپ نے ہیل والی جوتے پہن کے اس پہ نہیں چلنا نوک دار چیزیں اس پہ نہیں لگانی کیل وغیرہ اور اس پہ فنیچر وغیرہ نہیں گھسیٹ نہ اور جو ہے اس پہ آپ اس کا بل بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ برینڈ ہیلی فین برینڈ کی سمجھ بون تھی یہ انہوں نے اپلائی کیا اور میرا روم کی آپ لک بھی دیکھ سکتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد ماشاءاللہ سے بہت اچھا روم ہو گیا اور مجھے بہت اچھا لگا آپ بھی بتائیے گا ویڈیو دیکھ کے کیسا لگا آپ اللہ حافظ